موسیقی ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا تجھے چیز آتی نہیں ہے اس لئے تجھے مہا سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے خلاص فیلیر is nothing just to train you کہ تُو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گرنا جائے اس لئے انسان فیل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے فیلیر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا میری ذات عدم ہو گئی میری حیثیت ختم ہو گئی میرا وجود بالکل زیرو میں چلا گیا ہے تو بیٹا یہ self doubt ہے ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز نہیں ہے دونوں کے پیچھے جو mindset ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تقبر میں ڈال دے اگر ہار تجھے بنی اسرائیل بنا دے اور جیت تجھے فیرون بنا دے اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا over confident کر دے تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا it is the attitude behind events that matter اس لئے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فائدہ فرغتہ فنسب وائلہ رب بھی گا فرغب جب تو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا جب تو ایکسپیرمنٹیشنوں سے گزرے گا جب تو تجربات سے گزرے گا جب تو مشاہدات سے گزرے گا جب تو وقت کی اونچ نیز سے گزرے گا جب تو لائف کے ہائیزن لوٹ سے گزرے گا جب تو نئے نئے رشتوں سے گزرے گا جب تو نئے نئے فیصلوں سے گزرے گا جب تو نئے نئے میاروں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے ملکوں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے پاسپورٹ سے گزرے گا تو تیرے سینے کو ڈینٹ لگیں گے تیرا اندر کا آپ ہلے گا اس میں خوف بھی ہلے گا ڈر بھی ہلے گا امید بھی ہلے گی محبت بھی ہل جائے گی اللہ کیا کہتا ہے نیوٹرلائز کر اس کو برنگ اٹھ بیک ٹو دہ بیلنس کیسے کہ میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے لوگوں سے بڑی بھی ایک طاقت ہے میری انسانیت انسانوں کو اٹریکٹ کرے گی میری بہادری بہادروں کو اٹریکٹ کرے گی میری کنفیوجنز محبت کنفیوجنز کو اٹریکٹ کرے گی میرا در در بوکوں کو اٹریکٹ کرے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرو علا دین خلیلہ جیسا انسان کے برابر والا ہوگا بیسے ہی اس کی نفسیات ہوں گا شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انشاءاللہ گیدروں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھگوڑا اور گیدر اور ڈرپوکی بنے گا فیصلہ تیرا ہے فیصلہ تیرا ہے کہ تُو ان بلاؤں کو مو دے دے فیصلہ تیرا ہے کہ تُو اپنے آپ کو مو دے دے فیصلہ تیرا ہے کہ تُو کہہ دے اس کو فائن اگر اس ٹیشن پہ ہی موت لکھی ہے تو میں عونربلی امریس کرتا ہوں نکل گیا تو جنگ پھر لمبی اور یہ کب تک چلتا رہے گا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا یہ رسک ٹیکنگ کب تک چلتی رہے گی یہ کب تک زندگی میں رسک رسک جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آنی ہے جب پتہ ہی نہیں ہے ہٹ کہاں سے لگے گی جب پتہ ہی نہیں ہے دشمن کہاں سے آئے گا جب پتہ ہی نہیں ہے تنقید کہاں سے آئے گی جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سیاستیں ہوں گی تیرے خلاف جب پتہ ہی نہیں ہے کہ پلاننگ کیسے کر رہے ہوں گے لوگ تیرے خلاف تو کب تک کرنا ہے استاج جی بیاس شیخ حاطف کب تک چلتا رکھ بیٹا یہ موت تک کرنا ہے تُو نے حتی یادی کہ یقین اس حد تک کہ تُو دنیا سے چلا جائے کیونکہ تُو لیمٹ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو جہاں تُو رکے گا پھر تُو یہی تھا بیٹا اگر تُو پچاس ہزار پی پر اپنی لیمٹ کو کرتا ہے اپنی لائف کو فیصلہ تیرہ ہے اگر تُو پچاس لاڈ تک کی ریاست لے کے جانا چاہتا ہے ایک مہینے میں وہ بھی فیصلہ تیرہ ہے اگر تُو نے پورا صوبہ کھانا ہے وہ بھی فیصلہ تیرہ ہے اور اگر تُو نے اسی گاؤں میں دفن ہونا ہے یا اسی قصبے شہر میں دفن ہونا ہے فیصلہ تیرہ ہوگا بیٹا لیکن جتنے لمبے اور بڑے فیصلے ہوں گے گیم بھی اتنی بڑی ہو جائے گی دشمن بھی اتنا بڑا دوست بھی اتنے بڑے سیاستے بھی اتنی گرم تو گھبرانا نہیں ہے بیٹا سامندر میں ساحل پہ کھڑے ہو کے سامندر کا جائدہ لینا بہت آسان ہے مگر اصل انسان وہ ہے بیٹا جو لہروں کی مخالفتوں میں قدم اٹھاتا ہے اندر وہ کہتا ہے نا کہنے والا کہتا ہے کہ شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا کہ طوفان سے ڈر کے رہنا ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے تو خواب دیکھنے والے نے جواب دیا اوے میں ہی وہ طوفان ہوں جس سے ڈرنا چاہیے آئی ایم دو سٹارم طوفان بن بچے خود ایک طوفان بن کہ سارے طوفان تیرے اندر آ کے گھر کو جائیں اتنا بہا کرنا ہے تُنہیں اپنے آپ کو تو جیسے یہ زندگی کے سلسلوں میں قدم بڑھیں گے جیسے یہ زندگی کے اندر معاملے بڑھیں گے اور تُو فیصلہ کرے گا اس کنوے سے اس گھڑے سے نکلنے کے لئے تو میں اپنے بچوں کو افثانوں میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جنگیں نہیں ہونی سیاستیں نہیں ہونی لڑائیاں نہیں ہونی پولیٹکس نہیں ہونی لیکن آج یہ بھی میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں بھائی سال آگے کھڑا ہوں میں تم لوگوں سے مزہ بھی بہت ہے بڑا ایڈوینچر ہے بڑا شکل ہے اس کے اندر بہت مزہ آئے گا تجھے جب ایک ٹائم پر ان کی باتوں سے تُو ہلتا تھا اور ایک وقت آئے گا تیری مسکران سے زلزلے پڑ جائیں گے صرف اگلوں کی صفوں کے اندر ایک وقت آئے گا جب تیری سمائل جو ہوگی نا اس کے اوپر تبصرہ لکھے جا رہے ہوں گے تیرے دشمنوں میں موضوع بھی تو وضع بھی تو کتا بھی تو شرع بھی تو اور ان کی زندگی کا مزہ بھی تو اپنے دشمنوں کو ایک مزاج بخش کے جا دشمنوں کو بھی وہ دشمنی بخش کے جا کہ وہ بھی اپنے قلعوں میں تیری تعریف کرتے ہوگا کسی پٹھے سے جنگ ہوئی ہے ہماری بیٹا زندگی میں ایک قائر کی موت مرنی ہے تو بہتر ابھی مر جا لیکن خلامہ نہ زندگی a life of a slave میں یہ پوچھتا ہوں تم لوگوں سے میرے بچے میرے قوم میرا خون بیٹھا ہے میرے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے کیسے مو دے گا اپنے آپ کو کہ تُو جانتا تھا کہ تُو میتھامیٹریشن ہے تُو جانتا تھا کہ تُو سائنٹسٹ ہے تُو جانتی تھی کہ تُو مارکٹنگ کی اچھی ہے بیٹا تُو جانتا تھا کہ تُو بنا سکتا تھا اس چیز کا تُو جانتا تھا کہ دو ہزار کروڑ کی سلطرہ کھڑی آگے تیرے کیسے اپنے آپ کو جواب کیا دے گا فلسفہ بن اور تُو یہ چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں سے ڈھر گیا ہے تُو چھوٹی چھوٹی یہ دو ربے کے مسئلوں پر رک گیا ہے ستاروں سے آگے جہاں تو اور بھی تھے بچے ابھی عشق کے میدان اور بھی تھے اور تُو نے یہیں اپنی روحانی خودکشی کر لی کیوں ڈرتا ہے اپنی شکست کو بھی اپنا جوش بنا اپنی شکست کو اپنی سرکشی بنا اپنی ہار کو اپنا نشہ بنا اپنی لذت بنا جن قوموں میں ہارنے کا جذبہ ہوتا ہے دشمن تُس سے کیا چھین کے لے جائے گا بچے جب تُو پہلے ہی اپنے مائنڈ میں اپنی ہار قبول کر اور اپنی شکست خود ڈیفائن کر تیرا دشمن یہ معاشرہ یہ سوسائیٹی تیری ہار ڈیفائن تُو ہے تیری ہار اور تُو ہے تیری جیت اس لئے میں اپنے قوم کے بچوں کو سب سے پہلی تلقین یہ کروں گا اپنی ہار جیت اپنے موں پہ کبھی نہ لائیں پتر ورنہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ مرتا کہاں سے اپنی ہار بھی اپنے اندر رکھ اپنی جیت بھی اپنے قلیجے کے اندر رکھ اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو وہ میٹھی نیند کبھی نہ دیں یہ جان کے بھی کہ تُو ہار چکا ہے چلانے دے تیری ہار پر بھی سوچنے دے تیری جیت پر بھی سوچنے دے ازاد بن جاگلوں کے لئے اتنا چھپا لے اپنے آپ کو مگر لوگ ملے لوگ گھبرا گئے بچے لوگ ملے لوگوں نے جھوٹ پیا اپنے اندر لوگ ملے لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے ڈیفائن کیا اپنے آپ اور میں پاکستان کے بچوں کو کہتا ہوں کیوں ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ کو کہ I'm a mathematician and I'm an engineer and I'm a doctor a man is made to conquer the entire world کیوں روکتا ہے اپنے آپ کو تو ڈر بھائر ہے بھائر نہیں ہوتا اندر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے مل لے half of your fear is gone جب اپنے آپ کو پہچان لے گا اور مان لے گا اور سن لے گا اور جان لے گا ڈر ختم ان وادیوں میں ہار جا آج ہار جا میدانوں میں ہار نہیں ہاری بیٹا اپنے من کی وادی جب تو اپنی ہار بھی قبول کر چکا ہے اور جیت بھی قبول کر چکا ہے لوگ تجھے کیا ہرائیں گے آگے سے حالات تجھے کیا ہرائیں گے تو 50% of your fear management is you and 100% of fear management is him جب اللہ کہتا ہے وَمَنِيَتَّكِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مَخْرَجَا زمین کے چار دروازے بنھوں پانچوہ اللہ پتر اللہ ہے پانچوہ در اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا تو لوگوں سے دل لگی لگا رہا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا میں مخرج عربی میں کہتے ہیں میں exit door نکالوں گا بلاؤں کے بیچ میں سے ہمارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان سے کوئی پوچھے یہ میرا جملہ رقم کر کے جا رہا ہوں آپ کی سرزمین پر لوگ آپ سے پوچھیں آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں ہمارے قوم کے بچوں کا جواب ہونا چاہیے بلائیں I eat monsters in my breakfast اور جب لوگ پوچھیں آپ رات کو کیا کھاتے ہیں تو آپ بولیں spicy بلائیں I eat spicy monsters ہمارے بچے بلائیں کھانے والے ہونے چاہیے کہ وہ کہہ سکیں طفانوں کو ان طغیانیوں کو ان مزاجوں کو ان فیرونوں کو ان بے درد بے رحم سیاستوں کو کہ میں تیرے سینے میں سے ہاتھ ڈال کے تیرا کلیجہ نکال کے کچھا کھا جاؤں گا یہ جگر ہونا چاہیے انسان کا تب ہی تو جا کے وہ فیس کر سکتا ہے ورنہ کھا جائے گی یہ دنیا تجھے پتر بڑا سخت مقابلہ انسان غلام کے لیے نہیں غافل کے لیے نہیں جاہل کے لیے نہیں یہ دنیا آسان اور ایک میٹا گھونٹ ہے جاہل کے لیے یہ دنیا آسان اور میٹا گھونٹ ہے غافل کے لیے یہ دنیا آسان اور میٹا گھونٹ ہے در پوک اور بس دل کے لیے یہ دنیا ایک آسان اور میٹا گھونٹ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا تو وہی رہے پھر پتر بہتر ہے میدانوں میں مرنے سے اچھا ہے کہ تو وہی مر جا لیکن کیسے جیے گا مجھے بتا کیسے جیے گا اس زندگی کیسے دیکھ کیسے لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا کیسے لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا